انڈیا کے کچھ ایسے بڑے سیلیویٹیز جنہوں نے بہت جلدی اس دنیا کو البیدہ کہہ دیا سب سے پہلے ہم سوسان سنگھ راجبود کی بات کرتے ہیں انہوں نے بہت ہی کم عمر میں اس دنیا کو البیدہ کہہ دیا صرف چونتیس سال کی عمر میں ہی وہ چل بسے دوہجار بیس میں ان کا نیدھن ہوا تھا اب ہم بات کرتے ہیں مسور ایکٹر ایرفان خان کی ایرفان خان کا بھی نیدھن دوہجار بیس کو ہوا تھا صرف تیرپن سال کے تھے وہ اب بات کرتے ہیں سنگھر لطم انگسکر جی کی ان کا نیدھن دوہجار بیس کو ہوا تھا نائنٹی ٹو کی عمر میں ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی ساؤت کے سوپر سٹر پونیت راج کمر سڈنلی دوہجار اکیس کو خبر آئی کہ وہ اب ہمارے بیچ نہیں رہے میہاج چھیلس کی عمر میں ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے بولیڈ کے فیمس ایکٹر ریسی کپور جی کا بھی نیدھن دوہجار بیس میں ہوا تھا سکسٹی سیون ایرز کے تھے ریسی جی مسور کوریوگرافر سروج خان کی بھی نیدھن دوہجار بیس کو ہی تھی اکھتر سال کی تھی وہ اس کے بعد سنگر میجی گریکٹر بازیت خان کا بھی نیدھن دوہجار بیس میں ہوا تھا سرف ٹھوٹی ٹو کے تھے وہ اندر کمار ان کو آپ نے سلمان خان کی بہت سارے مومیز میں دیکھا ہوگا یہ بھی سرف ٹھوٹی ٹری کی عمر میں چل بیسے دوہجار سترہ کو ڈوہجار سترہ کو مسور عبینیتہ اوم پوری جی کا بھی نیدھن ہوا تھا سکسٹی سکس ایر کے اول تھے اوم پوری ساب اب بات کرتے ہیں شروع کے دیبتہ نمبر آن سنگر محمد رفی جی کا یہ بھی سرف ٹھوٹی ٹھوٹی ٹھوٹیٓ سال کی عمر میں اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا ان کا نیدھن انیس سو اسی میں ہوا تھا 2017 میں اور ایک مسور ابھی نتری ریما لاغو جی کا بھی ندھن ہوا تھا وہ بھی محض 58 سال کی تھی فلمی دنیا کی ایسی انسونی کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جن رہے اور ہمارے چینل فلمی گین کو سبسکرائب کر دیجئے گا دھنیواد